جی تو اس ویڈیو میں ہم نے کرنا ہے کہ جو ہم نے ٹیکسٹ دیا ہوا یا کوئی ٹیکسٹ لکھیں گے تو اس کے اوپر آپ فرمیٹنگ کیسے اپلائے کرتے ہیں یعنی کہ اس کو چینجز کیسے کرتے ہیں اس میں میں کرتا ہوں کہ پرانا کورڈ ختم کر دیتا ہوں اور نئے والا اب ہم لکھیں گے تو سب سے پہلا جو ٹیگ ہے وہ ہے سٹرونگ سٹرونگ لکھیں اور اس کے اندر آپ لارم اپسم جو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا ویسے اگر آپ لکھیں ٹی نورز پہ سیف کریں یہ دیکھیں یہ بولڈ میں آتا ہے اب میں آپ کو سیمپل پیراگراف دکھاتا ہوں ٹی نوٹ ٹھیک ہے جو بھی آپ سٹرونگ میں لکھیں گے وہ بولڈ میں آئے گا اب آپ یوں بھی کرسکتے ہیں کہ اس میں کچھ ورڈ آپ نے بولڈ کرنا ہے تو اس کو قٹ کر لیتے ہیں کچھ ورڈ کو سٹرونگ اور اس کے اوپر پیس ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ ٹیکسٹ ہے اور اس کے اندر کچھ ورڈ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے اس کو میں کٹ کر کے بی والی لکھتا ہوں ٹھیک ہے بی سے بھی ہو جائے گا سیف کریں گے تو یہ بی سے بھی بولڈ ہو جائے گا اور آپ دونوں کے اوپر سٹائلنگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے اس کو اگر زیادہ بولڈ کرنا ہو یا بولڈ نہیں کرنے دنا چینجز کرنی ہے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں سی ایس ایس کے طرح وہ اس کے بعد والی سریز میں میں کراؤں گا آپ کو اب یہ کور میں پیراغراف لے لیتا ہوں لارم ٹین ورڈز لے لیتا ہوں اب میں نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی ٹیکسٹ ہے اس میں سے کچھ کو انڈرلائن کریں تو میں یہ والا پورا یہاں سے انڈ تک لے لوں گا یا اس میں سے تھوڑے سے ورڈ لے لیتا ہوں تو کٹ کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یوں یوں سیف کریں گے تو یہ انڈرلائن ہو جائے گا اور اگر آپ نے اس کو بولڈ بھی کرنا ہے اس کو یہاں سے کٹ کریں اس کے بعد ہے اگر آپ نے اس کی فرمیٹ چینج کرنی ہو یعنی کہ اس کو اٹیلک کی فونٹ کا سٹائل چینج کرنا تو دوبارہ لہاں ٹین ٹیک ہے اور اس میں اٹیلک کرنا ہے اس کو تو پورے کو کٹ کریں اور یہاں آئی لکھیں آئی ٹیگ ہو گئے اس کے اندر سیف کریں تو یہ اٹیلک ہو جائے گا آٹومیٹک اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پورے ٹیکسٹ کو کٹ کرنا یعنی کہ اس میں لائن لگانا ہے جیسے ہوتا ہے نا آفرز ہی ہوتی ہیں کہ یہ آفر ہے یا نہیں ہے تو اس کے اوپر کٹ لگا ہوتا ہے کہ یہ پرائز نہیں ہے اب ڈسکاؤنٹ پر یہ والی پرائز ہے تو اس کے دینے کے لیے جو آپ استعمال کریں گے ڈیل کا پی اور ہم ٹین اس میں سے تھوڑے سے ورز کٹ اور اس کے اندر ہم لکھ دیں گے ڈیل کلیٹ کر کے سپیس کریں گے تو یہاں پہ جس کے اوپر ہم نے ڈیل لکھے وہ سیکشن اس میں کٹ چکا ہے اب آپ نے ایٹیلک کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایڈریس جیسے فور ایڈریس دیتے ہیں یا کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو نیچے سکرول کریں تو وہ ایٹیلک میں لکھا ہوتا تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو ایڈریس ایڈریس کے درمیان آپ لورم دوبارہ لے لیتے ہیں لورم ٹونٹی سیف کریں گے تو یہ بھی ایٹیلک میں ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے بھی آپ ٹیلک کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور ایڈریس والا جو ہے یہ زیادہ اچھا لگتا لکھا ہوا تو اگر آپ نے کوئی ایڈریس دینا ہے تو آپ ایڈریس کا یہ بقیدہ ٹیگ یوز کر کے بھی اس کے اندر دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہ ہے کہ آپ نے اس کو کوٹس میں لکھنا ہے یعنی کہ جیسے کوئی کسی نے بات کیا تو اس کو آپ نے کوٹس میں لکھنا ہے تو آپ یوں کریں گے پیراگراف لے لیتے ہیں پیراگراف کے علاوہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں جو بھی اس کے اندر ٹیگز ہیں آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ پیراگراف لیں اور اس کے اندر لکھیں یہاں پر بھی تو میں نے پیراگراف نہیں لیا اس سے ریٹریکٹ اس کے اندر اڈریس میں لکھ دیا تھا لورم ٹوئنٹی ورڈز لے لیتے ہیں اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ اڈریس ہو اڈریس ہو یا پھر میرے لئے یہ اٹیلک میں ہو تو میں اٹیلک لے لیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اس میں کچھ ورڈز جو ہے وہ اٹیلک ہو گئے لیکن یہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ یہاں پروپر آپ اس کے اوپر غور کریں تب پتہ لگتا ہے کہ یہ اٹیلک ہے تو اس کے لئے اچھا ہی ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کو کٹ کر کے آپ اس کو بولڈ کریں سٹرونگ سٹرونگ کر کے پیس کریں گے تو یہ بولڈ بھی ہو جائے گا اور یہ اٹیلک بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے بھی آپ اس کو مکس کر کے بھی کر سکتے ہیں تیلک بھی آگے سٹرونگ بھی آگے اس کو میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں اب اس کے اردگے میں نے کوٹس لکھنے یعنی ڈبل کوٹ تو آپ یہاں پہ کیوں لکھ سکتے ہیں کیوں میں پیس کریں گے تو اس طرح سے اس طریقے سے یہ ڈبل کوٹس کے اندر آج اگر آپ اس کو سلیکٹ بھی نہیں کر سکتے ویسے اگر آپ نے لکھنا ہو اگر آپ کا جیسے کوئی ایکویشن ایک سکیئر پلس بی سکیئر تو اس میں آپ اس کو اس طرح لکھیں گے ایک سکیئر ایک سکیئر ایک سکیئر دوں گا تو یہ کچھ اس طرح سے لکھائے گا تو اس کو اب ہم نے ٹو کو اوپر لے کے جانا تو آپ اس کی بجائے یہ کریں کہ اس کو ایڈ کر رہی ہیں اس کے اوپر کوئی سٹائلنگ اپلائے کریں اسے اچھا ہی ہے کہ اس کو کٹ کریں اور یہاں پہ لکھیں اس کو سیف کریں پیس کریں تو یہ اس طریقے سے اس کے اوپر چلا جائے گا اس کو سیف کریں گے تو یہ اگر سپیس ریبو کرنی ہے تو یہاں بیچ میں اس کے سپیس ہوگی وہ ختم کر دیں تو یہ پروپرلی اس کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو نیچے لے کے آنا کوئی سانٹیفیک نوٹیشن دوتے ہیں جس کے اندر کوئی ویلیو ہے وہ نیچے آتی ہے تو آپ اس میں اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں سیو بی تو تو یہ اس طریقے سے اب یہ اس کے نیچے آگئے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بھی کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں کہ اگر آپ نے جیسے کمپیوٹر کوئی ایرر دکھاتا ہے تو آپ اسی فرمیٹ میں دکھانا چاہتے ہیں یہ ایرر خود نہیں دکھائے گا ایرر کی طرح کا اس کا سٹائل میں جس طرح ورڈ لکھے ہوتا ہے وہ دکھائے گا اور اس میں میں لکھوں گا فائل نوٹ فاؤنڈ یہاں پہ بی آر لائن بریک نیچے کر کے لکھے تو یہاں پہ میں لکھوں گا سیمپ اور اس میں لکھیں گے پلیس کو بیک سیف کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ذرا خوبصورت سا کر کے اس نے دکھا دی فائل نوٹ فاؤنڈ پلیس کو بیک کو بیک جیسے اب ہم نے یہاں پہ ڈیلیٹ کیا تھا اس طریقے سے ایک اور بھی ہے جس کو کہتے ہیں ایس تو آپ ایس بھی یوز کر سکتے ہیں پی لورم ٹین آپ اس کو کٹ کر کے ایس پیس کر دیں گے تو یہاں نیچے تو یہ اس طریقے سے تو اس طریقے سے ابھی آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں آپ کو جو ان سا مرضے آپ یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سٹائلنگ اپلائی نہیں ہوتی کسی والے پہ تو آپ چینج کر کے اس کو کسی والے ٹیگ میں کنورٹ کر کے اس کو سیم پرپس کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس طریقے سے ہم نے یہاں رہا شکر ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے ٹیگ جس کو کہتے ہیں موکوڈ کوڈ والے یوز ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے کوئی کوڈ دکھانا ہے فور ایکزمپل تو آپ وہ بھی یہاں پہ دکھا سکتے ہیں تو میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں پہلے ہم پی لے لیتے ہیں یا آپ نے پی نہیں لینا ٹیک ٹیگ لینا تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں کوڈ کوڈ کے درمیان ہم لکھیں گے بیک گراؤن کلر ٹونٹی فائف پکسل سیف کریں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے کر کے ذرا اس نے خوبصورت سا جو وہ کوڈ کوڈ کی طرح جیسے ہوتا وہ دکھا دی ٹھیک ہے جی تو یہ ٹیکس تھے جو مین ہے وہ سٹرونگ یوز ہوتا ہے یا ٹیلیک یوز ہوتا ہے یا ڈلیٹ اس کے علاوہ میں نے ابھی دکھ فیلات کوئی خود یوز نہیں کی ٹیک ہے تو اس ویڈیو میں ہی تھا اب نیکس ویڈیو میں ہم نے کرنا ہے کچھ اور ٹیکس جس میں انکلوڈ ہوگا فارم فارم جیسے آپ سب مت کرتے ہیں لوگ ان والا پیج بناتے ہیں تو اس کے فارم فیل کرتے ہیں وہ ویلیوز پوٹ کرتے ہیں وہ والا وہ بیک اینڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہوگا سمپل بنانے کا طریقہ ہوگا کہ آپ کس طریقے سے اس کو کونسی چیز استعمال کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے